دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے انشٹارام کاؤنٹ سے فیس بک اکاؤنٹ کو کیسے ہٹائی اگر آپ نے اپنے انشٹارام کاؤنٹ کو فیس بک کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اب آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے انشٹارام کاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے instagram account کو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو corner میں اپنے instagram کی dp دکھائی دے گی آپ کو اس میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف 3 line دکھائی دے گی یہاں سے آپ کو 3 line میں جانا ہے 3 line میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا setting and privacy تو یہاں سے آپ کو setting and privacy میں جانا ہے اور setting and privacy میں جانے کے بعد سب سے اوپر آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا account center یہاں سے آپ کو account center میں جانا ہے اور account center میں جانے کے بعد پروفائل والے اوپشن پر کلک کر کے آپ یہاں سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے انسٹا رام کاؤنٹ سے کون کون سے اکاؤنٹ کنیکٹ کیا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے انسٹا رام کاؤنٹ سے اپنا سیکنڈ والا انسٹا رام کاؤنٹ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو انسٹا رام کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے انسٹا رام کاؤنٹ میں جو بھی سٹوری لگاؤ گے یا پھر جو بھی آپ پوشٹ یا پھر ریل اپلوڈ کرو گے تو وہ اوٹومیٹک آپ کے فیس بک اکاؤنٹوں میں بھی سیئر ہو جائے گی تو فیس بک اکاؤنٹ کو انسٹا رام سے ریموک کیسے کرنا ہے وہ آپ کو دھیان سے دیکھ لینا ہے اس کے لئے آپ کو بیک جانا ہے اور back جانے کے بعد آپ کو نیچے کی طرف scroll down کرنا ہے اور scroll down کرنے کے بعد الاشٹ میں آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ والا option دکھائے دے گا آپ کو اس میں جانا ہے اکاؤنٹ والے option میں جانے کے بعد آپ نے اپنے انسٹا رام کاؤنٹ سے جیتنے بھی اکاؤنٹ کیوں گے تو وہ سبی اکاؤنٹ آپ کو یہاں پر اس طرح سے سو جائیں گے تو آپ جس بھی اکاؤنٹ کو ریموک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ریموک کرسکتے ہیں جیسے میں اپنے facebook اکاؤنٹ کو instagram سے ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ریموو والے اوپسن پر کلک کر دیتا ہوں ریموو والے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو یہاں پر پھر سے ریموو اکاؤنٹ والا اوپسن دکھائے دے گا یہاں سے آپ کو ریموو اکاؤنٹ والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن جائے گا اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے facebook اکاؤنٹ کو instagram سے ریموو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے instagram اکاؤنٹ میں جو بھی پوسٹ یا پھر جو بھی ریل یا پھر جو بھی سٹوری اپلوڈ کرو گے تو وہ آپ کے facebook اکاؤنٹ میں سیئر نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کو continue پر کلک کر دینا ہے اور continue پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا اور نیچے یہاں پر لکھاوا yes remove اور یہاں پر آپ کو اپنے facebook اکاؤنٹ کا نام دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو facebook اکاؤنٹ ہے وہ instagram سے ریموو ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ میرا جو facebook اکاؤنٹ ہے وہ instagram سے ریموو ہو چکا ہے اور مان لو اگر آپ بعد میں کبھی بھی اپنے facebook اکاؤنٹ کو instagram کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو پھر سے اکاؤنٹ سینٹر میں جانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو پروفائل والے اپسن میں جانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو ایڈ اکاؤنٹ والے اپسن میں جانا ہے اور ایڈ اکاؤنٹ والے اپسن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دو اپسن دکھائے دیں گے ایڈ facebook اکاؤنٹ اور ایڈ instagram اکاؤنٹ تو آپ جو بھی اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہم یہاں سے فیس بک والے اوپسن پر کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا فیس بک اکاؤنٹ دکھائے دے گا اس کے بعد آپ کو کنٹیونی پر کلک کر دینا ہے کنٹیونی پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یس پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ پھر سے انسٹارام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ پھر سے انسٹارام کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو انسٹارام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انسٹارام سے ڈس کنیکٹ کر سکتے ہیں